سامین اکرام جتنا گہرا کلام اتنی ہی سہرنگیز آواز آپ سامات کر رہے تھے اب آگے بڑھتے ہیں حالات حاضرہ پر بس اتنا کہوں گا کہ زمانے میں اجی ایسے کئی نادان ہوتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں کشتی جہاں توفان ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے اور خوم مہدویہ کو ایک طریقے سے جگہ دیا ہے جہاں سوئی رہتے ہیں قوم تو جگہنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کیونکہ ان کے تعلق سے جنہوں نے جو کچھ ہمارے بارے میں کہا ہے اتنا ہی کہوں گا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا اس خدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا میار نہیں ہو سکتا سمجھے تو یہ صرف ہمارے جگانے کیلئے ہے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اس مجلس کے وسیلے سے کہ آپ نے ہمیں جگا کر جو ہے اور ہمارا اس میں نور ایمان کو جاگر کر دیا ہے آپ نے بہرحال آج کی اس مقدس مجلس میں سب سے پہلے میں صدر والا مرتبت جو بعد میں تشریف لائیں گے آپ کا تہہ دل سے سامین کی جانب سے ڈیس پر تشریف فرماؤں لوئے کرام کی جانب سے اور افت معاف خواتین کی جانب سے اور تمام منتظمین کی جانب سے آپ تمام کا آپ صدر والا مرتبت کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مقدس مجلس کو آیات ربانی سے ہمیں سماد کرنے کے لئے کا موقع دیا اور اس مجلس کا آغاز فرمیا جس کے لئے میں حضرت پیرو مرشید مشایخ سید نجمدین صاحب اشرف قبلہ کا بھی دل کی گہرائیوں سے سامین کی جانب سے اور دیگر علماء اکرام کی جانب سے بھی آپ کا خیر مقدم ہے اور پھر حضرت افضل علماء حضرت پیرو مشید مشایخ الہاج سید اشرف روحی صاحب قبلہ و افضل علماء حضرت پیرو مشید مشایخ سید تازین آغا ارشی خونگری صاحب کے ملاقابی اور تمام سامین و سامیات کا بھی دل کی امید گہرائیوں سے آج کا اس مقدس و مبارک جلسے میں جو ہے خیر مقدم ہے سامین سچ کو خبول کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچ ہو نکتے کی بات ہے کہ سچ کو خبول کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچ ہو چاہے سامانہ اس کے خلاف گواہی دے خبول حق کی توفیق دائی کے اختیار میں نہیں ہوتی دائی کے اختیار سے باہر کی بات ہے لہٰذا ایسے حالات کو خدا کے حوالے کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں لیکن ہمارے موخوف کی وضاحت بھی کرنے کا ہمیں موقع ملنا چاہیے جس سے مخالف کی زبان ہم بند کر سکتے ہیں البتہ دلوں کو پھیرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم تو ان کی زبان کو لگام ضرور لگا سکتے ہیں لہٰذا اس تناظر میں ہمارا موخوف کیا ہونا چاہیے اور ہماری کیعظمہ ذمہ داری ہے اس پر روشنی ڈالنے کے لئے میں خلب خدا شناس بصیرت شار ازار اخ سرطا پا صدر والا مرتبت کی نگاہ فیض سے شرشار افضل علماء سرمائے فہم بصیرت پیرو مرشید مشایق صحیح تاسین آقا خنمیلی صاحب سے عدبن التماز کرتا ہوں کہ وہ قوم سے کتاب فرمائیں موسیقی 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 نحمدون صلی علی رسوله الكریم والمہدی المعود علی الصلاة والتسلیم اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه القدیم والفرقان لزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباتل ان الباتل كان زہوقا صدق اللہ العلي لزیم صدر زی احترام مشایقین اعظام علماء اکرام معزز سامعین وعزت معاب خواتین اللہ تبارک و تعالی کا فرمان مبارک ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا ان الباتل کا نزہوقا بے شک باطل کا مقدر مٹنا لکھا ہوا ہے یہ اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا کہ باطل کبھی پنپ نہیں سکتا اور جو حق ہے وہ ہمیشہ تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور جہاں تک حق اور باطل کی تفریخ کی بات ہے تمام لوگ مل کر اس کے تعلق سے فیصلہ کر نہیں سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اگر کوئی آدمی ایک جماعت مل کر فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو وہ خابل تسلیم اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ حق کا میعار کیا ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے اور یہ بھی ہمیشہ سے دونوں طرف سے ہمیشہ یہ بات ہوا کرتی ہے کہ بار بار جواب دینے کی کیا ضرورت ہے کئی مرتبہ بات کر دی گئی ہے جواب دے دیا گیا ہے اب بار بار جواب دینے کی ضرورت کیا ہے یاد رکھو دنیا کا عام خائدہ ہے کہ سچے کو اپنی سچائی بار بار ثابت کرنی ہوتی ہے اور جھوٹوں کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں ثابت کرنے کی ضرورت پڑے ہم حق پر ہیں ہم سچائی پر ہیں ہمارے پاس سچ ہے تو اب جب بھی ہم پر سوال ہوگا الحمدللہ فیضان مہدی کا صدخہ ہے کہ ہم مہدی مععود علیہ السلام کے فیض سے جب بھی کوئی سوال ہوگا اس کا بار بار جواب دیا جائے گا کیونکہ ہم حق پر ہیں تو ہم کو جواب دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہم جواب دینے سے پیچھے ہٹنے والے ہیں قبل اس کے کہ ہم اصل جو آج کا جلسہ نقاط کرنے کا موضوع ہے مقصد ہے اس کی طرف آئیں میں آپ کے سامنے چند ضروری باتوں کو رکھ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے امامنا مہدی مععود علیہ السلام کا خود عمل بھی ہے اور آپ نے ہم کو آقیدن ہم کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ تکفیر کے تعلق سے کسی کو کفر کا فتوہ دینے کے تعلق سے ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے حضرت امامنا مہدی مععود علیہ السلام نے ہمیشہ سے آپ نے یہ تاقید فرمائی کہ کسی کا نام لے کر یا کسی کی جماعت کا نام لے کر کبھی بھی ہم کو کفر کا فتوہ نہیں صادر کرنا چاہیے بلکہ امامنا مہدی مععود علیہ السلام نے جو تعلیم دی آپ نے فرمایا کہ ہم کو خران کا حکم سنا دینا ہے وہ بھی مطلخ کسی کا نام لے کر ہم کو وہ کسی آئی یعنی یہ اے فلان تو کفر ہے یہ حق سوائے خدا کے اور خدا کے رسول کے کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا خود امامنا مہدی مععود علیہ السلام کا عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو نام لے کر آپ نے کافر نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں خدا اس کو کافر کہتا ہے تو ہم کو بھی مہدی مععود علیہ السلام نے تعلیم دی کہ تکفیر کے تعلق سے انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے چنانچہ مہدی مععود علیہ السلام کے تعلق سے نخل مبارک ہے کہ ایک مرتبہ شہر نہر والا میں ایک عالم جس کا نام رکن الدین تھا وہ مہدی مععود علیہ السلام سے ملاقات کے لئے آیا اور مہدی مععود علیہ السلام آیت شریفہ کا بیان فرما رہے تھے من کانا یرید الحیات الدنیا یعنی اس آیت شریفہ کو پڑھ کر آپ نے بیان فرمایا اہل حاضی صفات اللذین لئیس لہم فی الاخرت اللہ النار یعنی آپ نے فرمایا کہ جو دنیا کے تعلیم ہیں ایسے صفات رکھنے والوں کو خدا کافر کے نام سے یاد کرتا ہے تو وہاں جو مولوی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ وہ صفات مجھ میں پائے جاتے ہیں مہدی مععود علیہ السلام نے پہلے تو اس کو سمجھایا کہ تم تو جاننے والے ہو تم میں یہ صفات ہو نہیں سکتے تین مرتبہ تقرار اس نے کی کہ یہ صفات مجھ میں پائے جاتے ہیں تب مہدی مععود علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ صفات پائے جاتے ہیں اللہ اس کو کافر کے نام سے یاد کرتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ جوش میں آ کر اپنے مہدی مععود علیہ السلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس سے نہ ہٹ جائیں کیونکہ مہدی مععود علیہ السلام ہمارے مختدہ ہیں ان کی بھر بات کو ماننا ہمارے لئے فرض ہے تو اس مسئلے میں بھی ہم کو امام انا مہدی مععود علیہ السلام کی اطاعت کرنی ضروری ہے اور دیگر باتوں میں بھی امام انا مہدی مععود علیہ السلام کا عمل یہی تھا کہ آپ نے کسی کے تعلق سے بھی حالانکہ بہت سارے مواقع خود علماء آپ کے سامنے آتے تھے اور آ کر کئی جو فقہہ ہیں جو صوفیہ اکرام ہیں ان کے واقعات کو پیش کرتے تھے مہدی مععود علیہ السلام نے کبھی بھی غصے میں آ کر یا اپنے چان بتانے کے لئے آپ نے کسی کو کفر کا فتوہ آپ نے صادر نہیں فرمایا یہاں تک کہ ایک علم چند علماء آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اور امام ابو انیفہ نے فرمایا کہ ایمان نہ بڑھتا کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے اب اگر کوئی عام آدمی ہوتا فوراں سے وہ کہہ دیتا کہ امام ابو انیفہ نے خران کی آیت کے خلاف میں کام کیا ہے اس لئے امام ابو انیفہ کافر ہو گئے اس قسم کے جملے ادا کر دیتا لیکن امام انا مہدی مععود علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں تو آپ نے جو جواب دیا اس جواب سے حقیقت کا بھی اظہار ہو گیا اور امام ابو انیفہ نے جو بات کہی اس کی حقیقت کو بھی لوگوں کو سامنے آ گئی آپ نے فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے صاف طور پر خران میں کئی ایک آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ ایمان بڑھتا ہے آپ نے یہ آیت شریفہ کو پیش فرمایا اور فرمایا کہ جب سکینہ کے دلوں میں نازل ہونے سے جب ایمان بڑھتا ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے جہاں تک امام ابو انیفہ کی بات آئی آپ نے فرمایا ابو انیفہ نے اپنے ایمان کی خبر دی ہے تو امام انا مہدی معود علیہ السلام کا آپ عمل دیکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کئی لوگوں کی جو ان کے تعلق سے باتیں تھی تو ان کے سامنے پیش کی گئی لیکن آپ نے کبھی ان کے تعلق سے کوئی فتوہ صادر نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اصلاحی پہلو کو اختیار فرمایا اسی طرح اولیاء اکرام کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے بات پیش کی گئی کہ فلان ولی کسی مردے کو زندہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں خم بی اذنی کہ میرے حکم سے اٹھ جا امام انا مہدی معود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خم بی اذنی اللہ سے کام چل رہا ہے تو خم بی اذنی کہنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ امام انا مہدی معود علیہ السلام کے عمل کو ہم کو ہماری نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے سامنے والے ان کے پاس نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہے نہ وہ دین کی حقیقت کو جانتے ہیں فقط چند باتیں معلوم ہونے کے بعد وہ لوگوں کے تعلق سے فتوے صادر کرنا ان کے پاس دین کیا ہے لوگوں کو کفر کے فتوے دینا ان کے پاس دین ہے اور ہم مہدویوں کے پاس دین کیا ہے لوگوں کو خدا کی بات کی طرف بلانا خدا کی ذات کی طرف بلانا یہ ہمارے پاس دین میں شمار کیا جاتا ہے تو ان کے دین میں ہمارے دین میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے اور ہدایت اور گمراہی کی تخصیم چند لوگ مل کر کر نہیں سکتے اور ہم مہدویوں کو بھی چاہیے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے جانب سے نکلے ہوئے فتووں سے ہم خوف کھا جائیں کیا ہم کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت ہے اور ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر کہیں کہ نہیں نہیں ہم ایسے نہیں ہیں ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں یاد رکھو مہدوی بہتر فرقوں میں کسی کے دوسرے جماعت کی طرح ہو نہیں سکتا کیونکہ مہدویوں کا مذہب الگ ہے ان لوگوں کا مذہب الگ ہے ان لوگوں کے پاس مذہب چند اشخاص کو ماننے کا نام مذہب ہے اور ہم مہدویوں کا مذہب مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ ہے تو ہمارا مذہب ان کی طرح ہو ہی نہیں سکتا اور آپ کن کن لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے آج آپ کو کوئی جماعت والا کہے گا کہ آپ اسلام سے خارج ہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہم آپ ہی کی طرح ہیں کوئی اور جماعت والا کہے گا کہ آپ اسلام سے خارج ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ ہم آپ ہی کی طرح ہیں ہم کو تو کہنا چاہیے کہ نہ ہم آپ کی طرح ہیں نہ ہم آپ کی طرح ہیں کیونکہ اگر ہم لوگوں کو مسلک والوں کو خوش کرنے بیٹھ گئے یاد رکھو خیامت آ جائے گی کوئی مسلک والا اس لیے خوش نہیں ہوگا کہ اگر مثال کے ذریعے چھوٹی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عیسیٰ لے ثواب ہے عیسیٰ لے ثواب کے تعلق سے کیا حکم ہے تو کہا گیا بریلویوں کے پاس جائز ہے اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس بھی عیسیٰ لے ثواب ہے تو دیوبندی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم کو کفر کا فتوہ دے دیں گے اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس بھی عیسیٰ لے ثواب نہیں تو دیوبندی تو خوش ہو جائیں گے لیکن بریلوی ناراض ہو کر کفر کا فتوہ دے دیں گے تو ہم کو نہ ان کو خوش کرنا ہے نہ ان کو خوش کرنا ہے مہدی معود نے ہم کو تعلیم دی مخلوق کو خوش مت کرو خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو اسی کو مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں ہم کو کسی مسلک والوں کے ساتھ مناسبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا جو مسلک ہے وہ ان کے مختدہ کے مطابق ہے اور ہمارا جو مسلک ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ قرآن اور اتباع محمد رسول اللہ کے مطابق ہے تو آپ خود سوچ کر دیکھو کہ یہ مذہب صحیح ہے جس کی بنیاد کتاب اللہ اور اتباع محمد رسول اللہ یہ مذہب صحیح ہے یا کسی دیوبندی امام کی اختیار کرنا وہ مسلک صحیح ہو سکتا ہے تو معلوم بات صحیح طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارا مذہب وہ ہے ان کو چاہیے کہ ہمارے مذہب سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارا مذہب پاکیزہ مذہب ہے ہم کو کسی کے مذہب کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا مذہب بہت ہی پاک مذہب ہے اور اصل جو بنیادی مذہب ہے وہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے اسی لئے ہم کو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں کسی مسلک والے کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مہدی معاود علیہ السلام نے ہم کو یہ کی تعلیم دی کہ مخلوق کو راضی مت کرو بلکہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور جہاں تک مل کر کام کرنے کی بات ہے سب مل کر کام بھی کر لیں تب بھی حق حق رہتا ہے باطل نہیں بن جاتا حضرت امام حسین کے خلاف میں سب نے مل کر کام کیا امام حسین کو شہید کر دیا نوز باللہ کیا امام حسین باطل ہو گئے امام حسین شہید ہو کر بھی حق ہے خیامت تک حق رہیں گے اور تمام مل کر بھی جو کام کیا وہ باطل کے باطل رہیں گے تو اسی لئے تمام مل کر کام کر رہے ہیں تو ہم کو خوف کانے کی ضرورت نہیں حق ہمیشہ تنہائی رہتا ہے آپ پیغمبروں کی عصوے کو دیکھو وہ پیغمبر ہمیشہ تنہائی رہا کرتے تھے ان کے ماننے والے مختصر ہی رہا کرتے تھے امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے بہتر نفوس خدسیہ تھے اور مقابلے میں تمام لوگ جمع ہو کر کام کر رہے تھے امام حسین نے کسرت کو نہیں دیکھا چونکہ کسرت کو دیکھنا اسی کو کفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے امام حسین نے کہا میں کسرت کو دیکھ کر حق کو چھوڑنے والا نہیں میں وحدت کو دیکھ کر حق پر رہنے والا ہوں تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کو پیام ہے تو ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدخے میں جینے والے افراد ہیں ہم کو بھی کسرت سے کوئی سروکار نہیں ہم وحدت کے ماننے والے ہیں یہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے لیے یہ چیز کافی ہے سامنے کسرت آ جائے یا کوئی بھی آ جائے اور جہاں تک یہ ملنے کی بات ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مہدوی کبھی کبھار ڈر بھی جاتے ہیں کہ اتنے علماء اتنے مسلک کے لوگ مل کر ہمارے خلاف آ رہے ہیں یاد رکھو کہ یہ جو مل کر ہمارے خلاف میں کام کر رہے ہیں ان کی حقیقت کو بھی آپ جاننے کی کوشش کرو یہ جب مل کر کام کرتے ہیں تو یہ اس میں دیوبندی آپ دیکھو کہ مہدویوں کے تعلق سے پرچے بازی ہوتی ہے تو دستخط دیوبندیوں کے بھی ہیں بریلیوں کے بھی ہیں ندویوں کے بھی ہیں تمام لوگوں کے دستخط ہیں اب آپ ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بریلیوں نے دیوبندیوں کو کافر کہا ہے دیوبندیوں نے ندویوں کو کافر کہا ہے ندویوں نے بریلویوں کو کافر کہا ہے تو جب یہ خود ان کی نظر میں ایک دوسرے کی نظر میں کافر ہیں تو ہم کو یہ گمراہ ہونے کا کیا فتوہ دے سکتے ہیں کیا حکم کر سکتے ہیں کیونکہ چند چوروں کی جماعت مل جا کر ایک آدمی کو کہے کہ تُو چور ہے تو وہ آدمی بھی کہے گا کہ خود اپنے اپنے گریبان میں جان کر دیکھو تم ایک دوسرے کے تعلق سے کیا حکم دیتے ہو جب بریلوی کی نظر میں دیوبندی کافر ہیں اور وہ دیوبندی ہم کو کہیں کہ تم گمراہ کن ہو تو ہم کہیں گے کہ پہلے اپنا کفر کا جو فتوہ ہے اس کے تعلق سے آپس میں بات کر لو پھر ہماری طرف دیان دینا تو اسی لئے ان کے تمام جو بھی فتوے بازی ہے ان کا ہم مہدویوں پر کوئی اثر ہونے والا نہیں کیونکہ ان کی ایک دوسرے کی نظر میں خود یہ لوگ کافر ہیں تو کافر اگر کسی کو گمراہ ہونے کا فتوہ دیں تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے جیسے اگر تمام اہلِ حنود عیسائی یہودی مل کر تمام لوگ یہ کٹا ہو جائیں اور مسلمانوں کو کہیں کہ تمام مسلمان گمراہ کن ہیں تو مسلمان یہی جواب دیں گے کہ تم خود راہ سے بٹھ کے ہوئے ہو تم ہم کو گمراہی کا کیا فتوہ دے سکتے ہو تو یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے کہ جتنے دستخط کیے ہوئے لوگ ہیں آپ دیکھو کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کفر کا فتوہ دے چکے ہیں تو ہم کو گمراہی کے ان کے فتوہوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں اور جہاں تک ختم نبوت کی بات ہے کہ ختم نبوت میں ہم مہدویوں کا ذکر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ مہدوی جس انداز میں ختم نبوت کو مانتے ہیں شاید ہی بہتر فرقوں میں سے کوئی بھی فرقہ اس انداز میں ختم نبوت کا خائل ہو کیونکہ تمام لوگ جو بہتر فرقے ہیں ختم نبوت کے خائل ہیں تو اعتقادن ہیں عملا کوئی خائل نہیں ہے ہم مہدوی ختم نبوت کے اعتقاداً بھی خائل ہیں اور عملی طور پر بھی ہم نے ختم نبوت کو مانا ہے اب ختم نبوت کے عقیدے پر عمل کی سنداز میں ہوتا ہے یعنی ختم نبوت پر ہم نے عمل اس انداز میں کیا لوگ فقط یہ کہتے رہ گئے کہ نبوت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی ہم نے مہدی کو مان کر اعلان کر دیا کہ نبوت ختم بھی ہو گئی اور ولایت بھی آ گئی تو ہاں اس انداز میں شاید ہی کوئی ماننے والا ہو چونکہ نبوت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے اسی لئے حضرت علی کرم اللہ اجہو کو ہم فاتحہ ولایت مانتے ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خاتم ولایت محمدیہ مانتے ہیں تو ہم ولایت کو جب ہم نے تسلیم کر لیا تو یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی کیونکہ نبوت کے رہتے ولایت آ نہیں سکتی جہاں نبوت ختم ہوتی ہے وہی سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے تو جب ہم نے ولایت کو تسلیم کر لیا یہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب اس کے بعد خیامت تک کوئی نبی آ نہیں سکتا اگر کوئی آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے تو تمام ہم مہدویوں کا یہ اعتخاد ہے کہ رسول کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافر ہے اور اس کا اسلام میں کبھی شمار کیا جا نہیں سکتا تو یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اسی انداز میں میں مرشد خبلہ کا ایک جملہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوا چلوں کہ جب یہ ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا کئی ایک سال پہلے مرشد خبلہ کو بھی اس میں دعوت دی گئی آپ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ دورایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر کسی کو مہدویوں کے تعلق سے اخید ہے ختم نبوت میں اگر شک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناعلم ہے اور بے وقوف آدمی ہے تب ہی وہ شک کر سکتا ہے مرشد خبلہ نے اس جلسے ختم نبوت میں آپ نے ساتھ طور پر علل اعلان کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے خیامت تک اس کو بدلہ نہیں دے جا سکتا لیکن وقت کا تخاذہ ہے کہ ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن آج جب تمام جگہ سے جھوٹے نبی پیدا ہونے کے دعوے کر رہے ہیں تو آپ نے مرشد خبلہ نے کہا تھا ایک وہ لفظ کا اضافہ کرنا ہے آپ نے کہا کہ ترجمہ کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تو یہ کہا کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں تو آپ نے یہ جملہ جب کہا تاریخی جملہ ہے کہ کلمہ کو نہیں بدلہ جا سکتا لیکن کلمہ کے ترجمے میں ذرا سی ترمیم کرنے کی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تبدیلی بھی نہیں ذرا سا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد رسول اللہ کے معنی محمد اللہ کے رسول ہیں ترجمہ ہم کو یہ کرنا کہ وقت کی اتخاذہ یہ ہے کہ ہم کہیں محمد اللہ کے آخری رسول ہیں تو یہ ہم مہدویوں کا اعتقاد تمام اکابر علماء کے سامنے ہو چکا ہے اب ہمارے تعلق سے عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے ہم سے کوئی سوال کر نہیں سکتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہدویوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کون اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگ آ کر ہم کو سکھائیں گے کہ شان رسول کیا ہوا کرتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ عزت و تعظیم نہیں کرنی چاہیے جن کا یہ عقیدہ ہے ایسے لوگ آ کر ہم مہدویوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور اس سے یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ جنہوں نے رسول کو نہیں سمجھا وہ امام اُنہ مہدی معاود علیہ السلام کو کیا سمجھ سکتے ہیں کیونکہ رسول ہی ایک منبع ہدایت ہے جنہوں نے ان کو سمجھنے میں کوتا ہی کی ہے اب مہدی معاود علیہ السلام کو وہ سمجھتے نہیں مہدی معاود علیہ السلام کے تعلق سے غلط بیانی کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ انہوں نے رسول کو نہیں سمجھا ہے اور جب وہ رسول کو نہیں سمجھے تو وہ امامنا مہدی اماؤد علیہ السلام کو کیا سمجھ سکتے ہیں اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں کہ وہ جو کچھ چل رہا ہے اس میں صاف طور پر ہم مہدویوں پر اعتراض کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سید محمد جونپوری ان کے ماننے والے مہدی کو ہم سر نبی مانتے ہیں یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ انہوں نے نہ اکابرین کی کتابوں کو پڑھا ہے نہ یہ اہل سنت والجماعت کے جو اخائد ہیں ان کو جانتے ہیں نہ یہ مخام مہدی کو جانتے ہیں اور سب سے بڑھتر ان کو ولایت کی باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی تب ہی انہوں نے اس جملے پر اعتراض کیا ہے اور یاد رکھو کہ مہدی معاود علیہ السلام ہم سر نبی ہیں یہ اعتخاد صرف ہم مہدویوں کا اعتخاد نہیں ہے بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کے جتنے اکابر علماء اکرام ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے کہ جو مہدی ہیں وہ ہم سر نبی ہوں گے وہ رسول کے خائم مخام ہوں گے یہ تمام تمام علماء کا جو اعتابر علماء اکرام ہیں ان کا عقیدہ ہے آج کے علماء اکرام کے آپ بات چھوڑ دو کیونکہ ان علماء اکرام کو آج جو علماء پیدا ہو رہے ہیں پہلے کے علماء میں آپ کے آج کے علماء میں فرق یہ ہے کہ پہلے کے جو علماء تھے وہ علم حاصل کرتے تھے جس سے دل کی طہارت ہوا کرتی تھی آج کے علماء جو پیدا ہو رہے ہیں وہ فقط نجاست سے طہارت کی علم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو وہ ولایت کی باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں اب مہدویوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہم مہدی معاود علیہ السلام کو ہم سر نبی مانتے ہیں یا تصویت کے خائل ہیں تو اس کے تعلق سے آپ کو چند کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کہتے ہیں کہ صرف مہدویوں کا یہ عقیدہ ہے یاد رکھو جو بھی حق پر ہے اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ مہدی کو ہم سر نبی مان رہتا ہو تب ہی اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے چنانچہ کتاب کا نام ہے میرات الاسرار اور اس کے مصنف ہیں شیخ عبد الرحمن چشتی انہوں نے اپنی کتاب میرات الاسرار میں صفحہ 124 پر صاف طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ فلان ولی کا فلان نبی کے خدم پر ہونا یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم پر امام انا مہدی معاود علیہ السلام کا خدم ہے ہم جب کہتے ہیں کہ جہاں رسول نبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدم تھا وہی امام انا مہدی معاود علیہ السلام کا خدم ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں حالانکہ اس عالم نے صاف طور پر لکھا ہے کہ فلاں ولی کا فلاں نبی کے خدم پر ہونے کا مطلب کیا ہے تو وہ لکھتے ہیں فلاں ولی کا فلاں نبی کے خدم پر ہے یا فلاں ولی فلاں نبی کے خلق پر ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ علوم اور تجلیات اور مقامات وہ احوال جو اس پیغمبر سے مخصوص تھے اس ولی کو اس پیغمبر کی وسیلے سے وہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں اسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں ولی فلاں پیغمبر کے خدم پر خدم ہے یعنی اگر مہدی معاود علیہ السلام کے تعلق سے علماء نے جو لکھا ہے کہ مہدی وہی ہوں گے جو رسول کے ہم خدم ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی میں بھی وہ علوم وہ تجلیات وہ مقامات وہ احوال جو رسول میں تھے وہ تمام کے تمام امامنا مہدی معاود علیہ السلام میں ہونا ضروری ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب نہ ہماری ہے نہ مہدیوں کی لکھی ہوئی ہے بلکہ یہ کتاب اہل سنت والجماعت کے علماء کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جو نبی کے خدم پر ولی کا خدم ہوتا ہے اس کے اندر وہ تمام باتیں علوم تجلیات مقامات احوال وہ تمام کے تمام اس ولی کو اس نبی کے وسیلے سے حاصل ہو جاتی ہیں تو اب آپ سوچو کہ کیا مہدویوں کا ہی عقیدہ ہے کہ مہدی ہم سر نبی ہیں کیا یہ مہدویوں کا ہی عقیدہ ہے یہ تمام اہل سنت والجماعت کے اکابرین کا بھی عقیدہ ہے اسی طرح آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جب کہتے ہیں صاحب مقام محمد صاحب مقام محمود تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مہدی کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا تو آپ اس کتاب کو دیکھئے کتاب کا نام ہے انسان کامل اس کو لکھنے والے ہیں سید عبدالکریم بن ابراہیم جیلانی انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ چار سو ایک پر انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ مہدی کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جو خیامت سغرہ کے خائم ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط خروج مہدی ہے یعنی خیامت سغرہ جب خائم ہوگی تو ان کے شرط میں سے یہ ایک شرط کیا ہے خروج مہدی کا ہونا ہے اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو صاحب مقام محمدی ہے تو انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے جو مہدی ہے وہ صاحب مقام محمدی ہوگا اسی کو مہدی کے نام سے یاد کیا جائے گا یہ کتاب بھی ہم مہدویوں کی نہیں کتاب کا نام انسان کامل اس میں انہوں نے صفحہ چار سو ایک پر لکھا ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ صاحب مقام محمدی ہوگا اسی کو مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ جو ہمیشہ سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ صرف مہدویوں کا عقیدہ ہے تو ان تمام لوگوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ جو بھی ولایت کی باتوں کو مانتے ہیں اور جو بھی اہل سنت والجماعت کے اخائد سے واقف ہیں ان تمام کا عقیدہ یہی ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ ہمسر نبی ہوگا وہ صاحب مقام محمد ہوگا اسی طرح جو دیوبندی حضرات نے دستخط کیے ہیں ان کے لئے یہ حوالہ ہے کتاب کا نام ہے آئینہ سلوک اس کتاب میں صفحہ دو سو ستائیس پر مولانا تھانوی مولوی تھانوی صاحب جو دیوبندیوں کے جو امام ہیں اشرف علی تھانوی انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ مہیدین ابن عربی نے حضرات انبیاء علیہ السلام ایک ولی سے استفادہ کرتے ہیں جس کو خاتم الاولیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ خاتم الرسول کی اصالت باعتبار انبیاء کے لئے ہے اور خاتم الاولیاء کی اصالت باعتبار اولیاء کے دیکھا جائے تو صرف ایک مشکات ختم الرسول ہی کی ہے اور اسی کا لخب خاتم الاولیاء ہے تو آپ کے جو امام جس کی آپ اختیدہ کرتے ہیں اشرف علی تھانوی انہوں نے خود لکھا ہے کہ جو مشکات رسول ہے اسی مشکات رسول کو خاتم الاولیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں تو بات صاف طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ یہ لوگ مہدویت کے تعلق سے کیا باتوں کو جان سکتے ہیں یہ جن کی اختیدہ کرتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے خود انہوں نے زندگی میں اس کو نہیں پڑا ہے اگر اشرف علی تھانوی جس کو یہ مانتے ہیں اگر ان کی کتابوں کو بھی پڑھ لیے ہوتے تو کبھی مہدی معاود علیہ السلام کا جو مقام ہے اس پر اعتراض نہ کرتے انہوں نے خود لکھا ہے کہ انبیاء یہ ایک ہی سے فیض حاصل کرتے ہیں اس کا نام مشکات ختم الرسول ہے اور اسی مشکات ختم الرسول کا لخب خاتم الاولیاء ہے اور امامنا مہدی معاود علیہ السلام کو ہی خاتم الاولیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس علم کی اتنی کمی ہے کہ مہدویت یا اہل سنت والجماعت کی آخایت کے تعلق سے یہ لوگ کیا جانیں گے جبکہ ان کے مختدہ کی باتوں کو انہوں نے زندگی میں نہیں پڑا ہے اگر اشرف علی کی باتوں کو بھی پڑھ لیے ہوتے تو تب بھی یہ مہدویت پر اعتراض کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچتے کہ کم کہیں ہم غلطی پر تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے ان کے مختدہ کی کتابوں کو بھی نہیں پڑا اسی لیے جیسا دل میں آتا ہے اسی طرح مہدویوں پر اعتراض کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ کے سامنے ایک دو اور حوالے جات رکھوں تو آپ کو بہتر طور پر معلوم ہوگا کہ امامنا مہدیہ معاود علیہ السلام کے تعلق سے تمام لوگوں نے کیا لکھا ہے اب جو سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا تو اس کا جواب بھی ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو شیخ احمد سرہندی جو مجدد ہیں جن کو امام ربانی کے نام سے جو مشہور ہیں وہ اپنے ایک خطوط میں مکتوبات میں ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باوجود اس علوہ شان اور آن جاہو جلال ہمیشہ دائرہ امکان ہی میں رہیں گے کیونکہ اگر دائرہ عجوب میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ بھی خدا ہو جائیں گے اور اللہ کے لئے کسی ہمسر اور شریک کا ہونا محال ہے تو انہوں نے ساتھ طور پر لکھا ہے کہ جو واجب ہے اس کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا جو ممکن ہے اس کے ہمسر کی گنجائش ہے یہ کس کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ شیخ احمد سرہندی جو امام ربانی کے نام سے مشہور ہیں وہ لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واجب میں نہیں ہے دائرہ عجوب میں نہیں دائرہ عجوب میں صرف اور صرف خدا کی ذات ہے اسی لئے خدا کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں اگر کوئی یہ کہے کہ محمد بھی وجوب میں داخل ہیں واجب ہیں تو ماننا پڑے گا کہ خدا کے شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے تو بات صاف ہے کہ خدا وہ ایک ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں جس کا کوئی شریک نہیں اس کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں وہ دائرے ممکن میں آتی ہیں جب ممکن میں آ گئی تو ان کا ہمسر ہونے کا بھی امکان پایا جاتا ہے یہ عقیدہ ہم مہدویوں نے پیدا نہیں کیا آپ بڑے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں شیخ احمد سر ہندی جو امام ربانی کے نام سے مشہور ہیں ان کے مکتوبات کو اٹھا کر دیکھو انہوں نے صاف طور پر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائرے ممکن میں آتے ہیں دائرے عجوب میں نہیں آتے کیونکہ دائرے عجوب میں صرف اور صرف خدا کی ذات ہے تو یہ تمام باتیں ہم کو اسی بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمارا جو مہدویوں کو یہ باتیں ان کو جواب دینے کے لئے نہیں بلکہ ہم کو ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لئے سنایا جا رہا ہے کہ آپ بھی کبھی دل میں یہ خیال مت پیدا کرو کہ کیا مہدی ہمسر نبی ہو سکتے ہیں مہدی اسی کو کہا جاتا ہے جو ہمسر نبی ہے اس سے کم کو مہدی کے نام سے یاد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خاتم الاولیاء جو ہے وہ خاتم الاولیاء کون ہو سکتا ہے جو نبی کے ہم خدم ہو اسی کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں اور خاتم جب ہم خدم ہے ہم خدم کے معنی یہی کہ رسول کے پاس جو علوم تھے وہ ہم خدم ولی کے پاس بھی ہونا ضروری ہے رسول کے پاس جو تجلیات ہوتے تھے وہ ہم خدم ولی کے پاس بھی ہونا ضروری ہے رسول کے پاس جو مقامات تھے ہم خدم ولی کے پاس بھی وہ مقامات ہونا ضروری ہے رسول کے پاس جو احوال تھے وہ ہم خدم ولی کے پاس بھی وہ احوال کا ہونا ضروری ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کو مہدی ہی ماننے کی کیا ضرورت ہے تو مہدی اسی کو کہا جاتا ہے جو خاتم الاولیاء ہے اور خاتم الاولیاء کے معنی یہی ہے کہ وہ رسول کے ہم خدم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خائم مقام ہے تو آپ نے بھی سنا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ محمد مہدی وہی ہیں جو صاحب مقام محمدی ہے اسی کو مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ جو تصویت کا مسئلہ ہے مہدی معاود علیہ السلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسر ماننے کا عقیدہ ہے یہ ہمارے مہدویوں کی پیداوار نہیں ہے بلکہ تمام اکابر علماء کا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے ہم نے مہدی کو مانا تو ہم نے اعلان کیا کہ مہدی ہمسر نبی ہیں اس کے علاوہ ہماری طرف سے اور کوئی بات نہیں ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے کیونکہ اللہ نے صاحب طور پر خوران میں ارشاد فرمایا ہے تم میں سے جو چاہتا ہے وہ ایمان لائے اور تم میں سے جو چاہتا ہے وہ کفر کرے یہ اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے اب اللہ نے ہم کو ایمان کی توفیق دی اور ہم ایمان لائے آپ کو اس کے برقس توفیق ملی ہے تو آپ اس پر کاربند ہیں تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں آپ کو جو ملا ہے وہ آپ کے جو نصیب میں تھا وہ چیز آپ کو ملی ہے اسی لئے حضرت امام انا مہدی ماؤد علیہ السلام کا بھی ایک فرمان آپ سن لو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام انا مہدی ماؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ خلب محمد پر پہنچتا ہے روح رسول سے پوچھتا ہے وہاں سے جو حکم ملتا ہے بندہ وہ کام کرتا ہے اب یہ فرمان بھی سنتے ہیں تو خیر اغیار کو اس سے سمجھنے سے پرے رہے لیکن ہم مہدوی اس کے تعلق سے ہم نے کیا سمجھا کہ مہدی ماؤد علیہ السلام خلب محمد پر پہنچتے ہیں اور روح رسول سے پوچھتے ہیں اور پوچھ کر کام کرتے ہیں یہ پہنچنا کیا ہے اور یہ پہنچنے کے بعد پوچھ کر کام کرنا کیا ہے تو اس کے تعلق سے میر سید علی حمدانی جو اپنے زمانے کے ایک بزرگ تھے ان مہدی ماؤد علیہ السلام کے پہلے کے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو خاتمِ ولایتِ محمد یا مخیدہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے اس کی دو خسمیں ہیں یہ ایک مخیدہ ہے اور یہ ایک مطلقہ ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ خاتمِ ولایتِ محمد یا جو مخیدہ ہے وہ اس کا جو ولایتِ محمد یا مخیدہ کا جو خاتم ہے اس کی جو رسائی ہوگی وہ خلبِ محمد تک رسائی ہوگی اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ولایتِ محمد یا جو مطلقہ ہے اس کا جو خاتم ہے اس کی جو رسائی ہوگی وہ روحِ محمد تک ہوگی تو اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ جو خاتمِ ولایتِ محمد یا مطلقہ اور مخیدہ دونوں کے خاتم امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام ہے اسی لئے آپ نے فرمایا بندہ خلبِ محمد پر پہنچتا ہے روحِ رسول سے پوچھ کر کام کرتا ہے کہ اس مسئلے میں کام کیا ہے تو یہ خلبِ محمد پر پہنچنا روحِ رسول سے پوچھ کر کام کرنا یہ نہ ہم مہدویوں کی پیداوار ہے اور نہ مہدی معاود نے خود اپنی طرف سے کہہ دیا جو بھی خاتمِ ولایتِ محمد یا مطلقہ و مخیدہ ہے اس پر اس کا یہ منصب ہے کہ وہ خلبِ محمد تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور روحِ رسول سے پوچھ کر کام کرتا ہے اور یہ لکھنے والے بھی مہدوی نہیں بلکہ میر سید علی حمدانی جو اپنے زمانے کے ایک ولی تھے انہوں نے ایک فارمولہ بیان کر دیا ہے یہاں ناموں کی تشخیص نہیں ہے بلکہ انہوں نے اصول بیان کر دیا جو بھی خاتمِ ولایتِ محمد یا مخیدہ کا ہے وہ خلبِ محمد تک رسائی کرے گا اور جو مطلقہ کا خاتم ہے وہ روحِ رسول تک پہنچ کر کام کرے گا چونکہ امامنا مہدی معاود علیہ السلام مطلقہ و مخیدہ دونوں ولایتوں کے آپ خاتم ہیں تو آپ نے فرمایا بندہ خلبِ محمد پر پہنچتا ہے روحِ رسول سے پوچھ کر کام کرتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے اخائد ہیں ان اخائد پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے پہلے آپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کو ولایت سے کوئی سروکار نہیں ہے تب ہی یہ اعتراض کر رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جانتا نہیں کہ حقیقت میں مہدی کا مخام کیا ہے اس لئے اعتراض کر رہا ہے اگر وہ جان جاتے کہ عقابر علماء نے مخام مہدی کیا بیان کیا ہے تو وہ کبھی ہمارے تعلیمات پر اور مخام مہدی معاود علیہ السلام پر اعتراض نہ کرتے اور سب سے آخر میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے وہ پرچہ بھی پڑا ہوگا اس پرچے میں صرف اتنا لکھا گیا ہے کہ مہدی کو سید محمد جونپوری کو ماننے والے مہدی کو ہم سر نبی مانتے ہیں اور بازو لکھ دیا گیا ہے نعوذ باللہ اور نیچے جو دستخط ہیں ان دستخط میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے نام کے بازو خاصی میں لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھو کہ کون کس پر اعتراض کر رہا ہے ہم مہدی معاود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہم سر نبی مانتے ہیں تو بازو نعوذ باللہ آ رہا ہے اور یہ لوگ رسول کو کھینچ کر تمام امت کے برابر کرتے ہیں تو اس کے بازو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ان کی ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کرو مہدی جن کے تعلق سے رسول نے فرمایا وہ اللہ کے خلیفے ہیں ان کو ہم سر نبی مانتے ہیں تو وہ اعتراض مہدی جن کے تعلق سے رسول نے فرمایا وہ ان کے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہوں گے اگر ہم ان کو ہم سر مانتے ہیں تو ان کو اعتراض ہوتا ہے وہ مہدی جن کے تعلق سے رسول نے فرمایا ان کی صورت میری صورت جیسی ہوگی تو اگر ہم ان کو ہم سر مانتے ہیں تو ان کو اعتراض پیدا ہو رہا ہے اور بازو نعوذ باللہ لکھ رہے ہیں پہلے تم اپنے آخایت کو تو جھان کر دیکھو کہ ہم نے کبھی رسول کے مقام کو گرایا نہیں تم نے رسول کے مقام کو اتنا نیچے گرا دیا تم کہتے ہو کہ رسول ہماری طرح کے بشر ہیں تو معلوم ہوا کہ رسول پوری امت کے تو برابر ہو سکتے ہیں لیکن مہدی رسول کے برابر ہو نہیں سکتے یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جب تمہارے عقیدے کے مطابق رسول پوری امت کے برابر ہیں تو تم کو بھی ماننا پڑے گا کہ مہدی بھی رسول کے برابر ہیں دے سے منعرف ہو جاؤ اور کہو کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے رسول کو اپنی امت کے برابر کہا ہم نے کہا کہ رسول عام بشر کی طرح ہماری طرح کے بشر ہیں یہ ہم نے کفریہ جملہ کہا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم رجول آتے ہیں اتنا کہو اس کے بعد ہم سر پر اعتراض کرو تو تمہارا اعتراض کچھ بھی خابل خبول بھی ہو سکتا ہے تم نے تو رسول کو اتنا نیچے گرا دیا کہ پوری امت کے برابر کر دیا اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہم حکم رسول سے تمام اہل سنت والجماعت کے آخایت کے مطابق ہم مہدی کو ہم سر مانتے ہیں تو اس میں نعوذ باللہ کیا آواز اٹھ رہی ہے اگر اس کو نعوذ باللہ کہیں گے پتا نہیں تمہارے آخایت کے تعلق سے خدا کیا فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ تم نے رسول کی جتنی توہین کی ہے شاید ہی غیر قوم نے بھی غیر مسلم نے بھی رسول کی اتنی توہین نہیں کی کیونکہ تم لوگ وہ ہو جو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول کے پاس جو علم غیب تھا وہ تو یک بچے کو بھی اتنا علم غیب ہوتا ہے بلکہ نعوذ باللہ یک پاگل کو بھی اتنا علم ہوتا ہے جتنا رسول کو ہوا کرتا تھا ایسے آخایت اور ہم مہدویوں پر اعتراض جیسا کہ عام محاورہ ہے کہ چھلنی بدنی پر ہست رہی ہے یہ تم لوگوں پر ثابت آتی ہے کہ خود اپنے آخایت کو ذرا درست کر لو پھر مہدویوں کے پاس آؤ تو تم کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا خود تمہارے آخایت صحیح نہیں رسول کی شان میں تم نے گستاقیاں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کوئی مقام نہیں دیا اور تم کہتے ہو کہ ہم مہدی کو ہم سر نبی مانتے ہیں بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مہدی کو ہم سر نبی مانتے ہیں اور ہم بغیر دلیل کے نہیں رسول کے فرمان کے مطابق مانتے ہیں اکابر اہل سنت والجماعت کے جو علماء اکرام ہیں ان کا جو عقیدہ ہے اسی کے مطابق ہم مانتے ہیں اور اب تم بتاؤ کہ تم نے جو بشر کا عقیدہ خائم کیا ہے یہ عقیدہ کہاں سے تم نے پیدا کیا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے رسول کہہ دیجئے اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اس آیت کو تم دلیل میں اس لئے پیش نہیں کر سکتے کہ آیت میں اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ اے رسول آپ کہو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں کہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والوں تم رسول کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھو کہ اے رسول تم ہماری طرح کے بشر ہو خدا نے کبھی ایمان والوں کو حکم نہیں دیا خدا نے تو یہ کہا کہ رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو اگر ہماری طرح کے بشر ہوتے تو آواز بلند کرنے سے ایمان اور عامال حبیتہ نہ ہو جاتے تو معلوم ہوا کہ رسول کا مقام اتنا بلند ہے کہ تمہاری وہاں تک رسائی بھی ممکن نہیں اسی لئے تم مہدی کو بھی سمجھ نہیں سکتے آج بھی ہمارا ایک ہی دعویٰ ہے مہدویت کو سمجھنا ہے تو پہلے مقام رسول کو سمجھ لو خود بخود مقام مہدی سمجھ میں آ جائے گا تم نے مقام رسول کو نہیں سمجھا اس وجہ سے تم کو مقام مہدی سمجھ میں نہیں آتا مقام مہدی سمجھنے کا بھی ایک طریقہ ہوا کرتا ہے اور اس کا طریقہ یہ کی ہے کہ جس نے مقام رسول کو سمجھا اس کو مقام مہدی ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں وہ جو مقام رسول کو سمجھنے سے یہاں دل میں نور پیدا ہوتا ہے وہ نور خود بتا دیتا ہے کہ مقام مہدی کیا ہے تو اسی وجہ سے مقام رسول کو تم سمجھنے کی کوشش کرو تم نے تو رسول کی شان میں گستاقیاں کی ہے تم کو مہدی خیامت تک سمجھ میں آنے والے نہیں امام انا مہدی معاود علیہ السلام آئے اور گئے خیامت تک کوئی دنیا میں مہدی آنے والا نہیں جو مہدی برحق تھے رسول کے فرامین کے مطابق آپ آئے اور آپ گئے اور آپ نے اپنی زندگی میں کتاب اللہ کی آپ نے خران کا بیان فرمایا اور آپ نے فرمایا بندہ شریعت مصطفیٰ بیان میکنم کہ بندہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی شریعت بیان کرنے کے لئے آیا ہے تو یہ امام انا مہدی معاود علیہ السلام کا پیغام ہے جو ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور مہدی معاود علیہ السلام کے مقام کو جو حضرات نہیں سمجھتے ان کے لئے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو مقام رسول سمجھنے کی توفیق دے تاکہ وہ مقام مہدی کو سمجھ جائیں کیونکہ مقام رسول کو کیوں سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ایک اصل ہے اور ایک اس کی نقل ہے جس نے اصل کو نہیں سمجھا وہ نقل کو کیا سمجھ سکتا ہے یعنی ایک عکس ہے ایک آدمی جو مجھے ہی نہیں پہچانتا آئینے میں میری صورت دیکھ کر اعتراض کرتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جب یہاں اصل کو تُو نے نہیں سمجھا تو تُو تصویر کو جو آئینے میں عکس ہے اس کو سمجھنے میں تُجھ سے غلطی ہوئی ہے تو تیری کوئی غلطی نہیں تو اسی طرح رسول یہ اصل ہیں اور مہدی معاود علیہ السلام اس کا عکس ہیں جنہوں نے اصل کو نہیں سمجھا اگر عکس کو نہیں سمجھ سکے تو اس میں ان کا کوئی فطور نہیں خدا سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ان لوگوں کو مقام رسول سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ان کو مقام مہدی بھی سمجھ میں آ جائے اور وہ راہ ہدایت پر آ جائیں خدا اطلاع ہم تمام کو امام انا مہدی معاود علیہ السلام جنہیں آپ نے جو تعلیمات پیش کیے ہیں وہ تعلیمات خران اور اتباع رسول کا نیچوڑ ہیں خدا ہم کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرما اور ہمارے اور غیروں میں جو فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مہدیوں کی تعلیمات الگ ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے بے شک ہمارے تعلیمات الگ ہیں ایک ہلکا سا آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم ہی کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہدیوں کی تعلیمات الگ ہیں اور دیگر مسالک کے تعلیمات الگ ہیں تو ہم اس بات کو انکار نہیں کرتے ہم آپ کی بات کو اخرار کرتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بے شک ہم مہدیوں کی تعلیمات الگ ہی ہیں ہمارا مذہب بھی الگ ہے کیونکہ آپ کا جو مذہب ہے وہ کسی ایک آدمی کی اختداء پر منصر ہے ہمارے پاس کتاب اللہ اور اتباع محمد رسول اللہ یہ ہمارا مذہب ہے یہ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں آپ یہاں سے کل جب جائیں گے آپ کسی بھی مسلک کے آدمی کو ٹہرا کر پوچھو کہ تم جو عبادت کرتے ہو تمہارا مقصد کیا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ تین جوابات ملتے ہیں یہ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ فلان عبادت کریں گے تو اتنا سواب ہے تو ہم کو سواب ملے گا اس لئے عبادت کرتے ہیں کوئی آدمی کہے گا کہ عبادت نہیں کریں گے تو جنت نہیں ملے گی تو جنت کے لئے عبادت کرتے ہیں اور کوئی آدمی کہے گا کہ عبادت نہیں کریں گے تو دوزخ جانا پڑے گا تو یہ جو عبادت کرتے ہیں بہتر فرقوں سے جا کر پوچھ کر دیکھو کہ تمہاری عبادت کا مقصد کیا ہے تو یہ تین جوابات ملیں گے اس کے علاوہ کچھ نہ ملے گا مہدویوں کے پاس آ کر پوچھو امام مہدی معاود علیہ السلام کا صدخہ ہے آپ نے جو تعلیم دی اس تعلیم کے صدخے میں جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہی کہ تم جو عبادت کرتے ہو کیوں تو کہا جائے گا کہ خدا کی خوشنودی کے لیے دیدار خدا کے لیے تو معلوم ہوا کہ ہمارے تعلیمات ہمارا مذہب الگ ہے ان کا مذہب الگ ہے صرف ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کیا ورنہ تعلیمات جو مہدویت کے ہیں اور دیگر مسالک کے ہیں اگر تمام تعلیمات کو تفصیل کے طور پر بیان کریں تو کافی وقت گزر جائے گا لیکن ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ ہمارے مذہب الگ ہی ہے کیونکہ ہمارا مذہب کتاب اللہ و اتبائے محمد رسول اللہ ہے خدا ہم کو مہدویت پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین سامین اکرام سامین اکرام حضرت پیرو مرشد مشایخ اللہ سیدتہ سین آقا شیخ انمیلی صاحب سے آپ نے ایک مدلل جو ہے تقریر سمات فرمائی جس میں آپ نے اعتراضات کی جواب مدلل جواب دیئے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں مخدمی کی کعوائی دیکھی ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ جو سینئر ایڈوکیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے اس طریقے سے کتابیں سجاتے ہیں اور جہاں پر وہ جو ریفرنس خود کسی ایک پرڈکلر کیس میں جو اسی نوعیت کا ہو جو کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو دیکھا کے دیتے ہیں کہ اس معاملے میں اسی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے تو لہٰذا جو ہے مخدمہ آسان ہو جاتا ہے تو مرشد قبلہ نے جو ہے بڑی آسانیوں سے جو ہے ان کیا یہ جو ہے وہ گلے میں انہی کے گلے میں پہنا دیا ہے وہ لعنت کا تو برعال اس کے بارے میں میں تفسرہ کرنے کی بجائے یہ شیر ان علماء کی نظر کرنے کرنے جا رہا ہوں کہ انہی کی محفل سمارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی محفل سمارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی بہرحال آج دنیا اتنی اندھی نہیں ہے کہ کوئی اکثر چھوڑ کر غلط بیانی اور قابلات میں علج جائے گی یہ آپ کیاہ بالکل دل سے نکال دیں کہ ان کی باتیں جو ہیں برسر عام ہو جائیں گے اور ہمیں حساب کتاب دینے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے پر جو ہے مضبوطی سے خائم رہیں یہی کافی ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ وہ پہلے بھی میں بہت بار کہہ چکا ہوں مگر اس بار جو ہے تھوڑی تبدیلی کر کے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں آپ سورج نہیں بن سکتے تو دیپک تو بن سکتے ہیں سورج نہ بن پاؤ تو دیپک بن کر جلتا چل پھول ملے یا انگارے سچ کی راہوں پہ چلتا چل ایسا یہ ضروری نہیں کہ لوگ آپ کی راہوں میں پھول ہی بچائیں اکثر دنیا نے کانٹے ہی بچائے ہیں مہدویت کی تاریخ پر آپ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کہیں زندہ چھنوایا گیا ہے گھروں کو جلایا گیا ہے دائروں کو گزارایا گیا ہے اور جو ہے حتیٰ کے گجرات میں انہیں ایسے ہی مفتیوں نے جو آئے فتوہ دیا تھا کہ جو کوئی مہدوی خاتون کی عزت پر ہاتھ دلے گا اس کو ساتھ اچ کا ثواب ہوگا یہ ہے عالم اسلام اور کربلا کے تو تاریخ ہے آپ کے سامنے اکثر صدر والا مرتبت فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر اسلام پر خائم رہنا ہے تو سیرت النبی پڑھنا ہے نہ کہ تاریخ اسلام کیونکہ تاریخ اسلام کے ہر صفحے پر آپ کو خون ہی گیا ہے سب کو جڑا گیا اب رہی بات تکفیر کی کفر کے فتوہوں کی ان اللہوں نے تو کسی کو نہیں بخشا ہے اللہ مائعبال کافر ہے حتیٰ کہ اللہ مائعبال سے لے کر پولیو ڈراپس کو کفر کا فتوہ دیا گیا تھا آپ کو یقین ہے آزان کی بات جب ہی تھے جب جو نیا نیا ایک سسٹم آیا تھا تو اس کو کہیں کہ لونی سپیکر پر آزان دینا جائز نہیں ہے اور جو دے رہے ہیں وہ جو ہے کفر پر ہے تو بعد میں ایسے ہی کچھ جنین خدر علماء نے ان کو جواب دیا کہ کہ مائع تو کچھ نہیں کرتا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بات دور دور تک پہنچ رہی ہے تو اس میں مائع کونسی اس کو الفاظ تو تبدیل نہیں ہوتے بات نزدیک سے دور تک جا رہی ہے تو اس میں استعمال کرنے میں ہرچ کیا ہے تب ان کی بات سمجھ بہیں ورنہ تو کفر کے فتوے تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ سبزی کی یہ گاڑیاں دے کر پھرتے ہیں اس طرح آپ کو کسی بھی بات پر فتوہ مل جائے گا بلکہ یہ فتووں کی دکانیں ہیں داروالعلوم جو ہوتے ہیں وہاں پہ باخدہ ایک ڈپارمنٹ ہوتا ہے داروالفتہ جہاں پہ فتوے دیے جاتے ہیں آپ پھر کل کسی کو پوچھئے مہدن بر میں بس کل پھر فتوہ نکلے گا یہ تو ان کا کام ہے یہ ان کی دکان ہی ایسی چلتی ہے بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں ذکرِ رب کا پریستار دیدِ حق کا